کرنگی کے علاقے میں جو ٹاؤن آفیس ہے وہاں پر عوام کی بڑی تعداد آٹے کے حصول کے لیے گھنٹوں انتظار کرتی رہی کچھ لوگوں کو تو پتہ نہیں آٹا ملا ہوگا کچھ لوگوں کو نہیں ملا ایک خاتون نے وہاں پر ویڈیو بنائی اور وہ ویڈیو بنا کر ہمیں سینڈ کی وارس ایپ پر اور انہوں نے بعد میں ہمیں وہاں کی صورتحال بھی بتائی کرنگی کے ٹاؤن آفیس میں آٹے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی لائنیں لگیں تھیں بزرگ بھی تھے خواتین بھی تھے نوجوان بھی وہاں پر لائن میں لگے ہوئے تھے صورتحال کیا تھی سب سے پہلے آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں آپ ذرا ویڈیو دیکھیں اس کے بعد پھر ان خاتون کا جو میسج ہمیں ملا وہ بھی آپ کو سنائیں گے سب سے پہلے آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں یہ جناب یہ آٹے کے لیے لائن لگی بھی ہے یہ عوام کتی پریشان ہے اس حکومت نے ہمارا کیا حال کیا ہے یہ دیکھیں یہ پولیس والے بھی ہے جو ہمیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پولیس والے یہ ہمیں آٹا نہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہم یو سی کے پاس کھڑے ہوئے یہ دیکھیں یہ ہم یو سی کے پاس کھڑے ہوئے یہ دیکھیں یہ ویڈیو آپ نے دیکھی کہ یہ خاتون ہمیں یو سی آفیس کے باہر ٹاؤن آفیس کے باہر موجود تھیں اور لائنیں وہاں پر لگی ہوئی ہیں خواتین کی جو لائن ہے وہاں پر کھڑی ہوئی تھی انہوں نے ویڈیو بنائی اور ہمیں سینڈ کی اس کے بعد ان خاتون نے وہیں کرنگی سے ہمیں میسج کیا اور یہ جو آج انہیں صورتحال کا سامنا کرنا پڑا یہ ہمیں انہوں نے وارڈ سیپ پر بتایا ان کا وارڈ سیپ میسج آپ کو سناتے ہیں انہوں نے ہمیں کیا بتایا آپ بھی سماتھ فرمائیے اسلام علیکم سر بے قرنگی کراچی قرنگی سے بات کر رہی ہوں اور میں اپنی آواز حکومت تک پہنچانا چاہ رہی ہوں جس سے میں نے یہ ویڈیو سینڈ کی ہے آپ کو پلیز آپ یہ ویڈیو جو ہے اپنے چینل پر چلائیں اور لوگوں کا پیغام ان غداروں کے کانوں تک ڈالیں جو اس ٹرم بیچارے ایک ایک روٹی کے لیے ترس رہیں سر انہوں نے اتنی بہائیائی کی بھی ہے کہ آج لوگ آٹے کے لیے ایک روٹی کی پلیٹ رو کی طرح روڈوں کے اوپر کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ آٹے کے چار ٹرک کھڑے ہوئے تھے لیکن چاروں میں سے کسی کو آٹا محسن نہیں ہو رہا تھا ساڑھے سا سو روپے کا ایک تھیلہ دے رہے تھے لیکن ایک بھی تھیلہ کسی تک کو کھلا نہیں پولیس وہاں پہ آئی بھی تھی یہاں تھا کہ پولیس والوں نے بھی کوئی ساتھ نہیں دیا وہ اپنی پسٹل سے اپنے زور سے لوگوں کو ہٹا رہے تھے اور لائن میں کھڑا کر رہے تھے لیکن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہا تھا بیچاروں کو اتنا زلیل اور اتنا خواہ کرا عوام کو کہ آٹا کسی کو نہیں ملا اس کے بعد پھر یہ لوگ اپنا ٹرک لے کے وہاں سے روانہ ہو گئے عوام ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے سر کیا ایک آٹے کے لیے اب ہم اس طریقے سے بھاگیں گے یا آٹا واقعی اتنا ختم ہو چکا ہے کہ لوگوں کو اب آٹا مؤثر نہیں ہو رہا لیس میری آواز عوام یہ میری آواز جو ہے آپ حکومت تک پہنچا دیجئے